نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کاریکٹرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے بند میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا تو ان خبروں پر ہم بات کریں گے اس وقت میں بات کریں گے کہ کس طرح سے گجرات میں سیاست بدلی ہے اور کس طرح سے آخر پردھان منتری نریندر موڈی جب کہتے ہیں کہ آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ والی کونیتی سے جنتہ کو آگاہ کرنا ہوگا تو کیا ہے اس کے معنی تمام اہم سوال جواب ہوں گے ہمارے ساتھ میں ویشے شک بہمان بھی جڑیں گے ہمارے سبباتہ بھی جڑیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائنز ویدان سبا چناؤں میں بھاچپا کی پرچند جیت کے بعد بھوپیندر پٹین نے آج لگاتار دوسرے کارکال کے لیے گجرات کے مکہ منتری پت کی شپت لی پردار منتری نریندر موڈی اور گرے منتری امیت چاہ کے ساتھ ساتھ بھاچپا ساشد راجوں کے مکہ منتری بھی ہوئے شامل لگاتار ساتھویں بار بھاچپا سمحال رہی ہے گجرات کی کمان سنسط کا شیط کالین ستر جاری لوگ سبحہ میں سمودری جل دسوطہ رودھی ویدہیک 2019 پر ہوگا وچار ویمرش وہیں راج سبحہ میں اورجہ سنرکشن سنشودھن ویدہیک 2022 پر آگے کی چرچہ ہے سوچی بد راج سبحہ میں کنڈرے منتری ارجن مونڈا انسوچت جنجاتی سنشودھت سمودھان آدیش ویدہیک 2022 کو پارت کرانے کے لیے صدن کے پکت پر رکھ رہے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ والی کنیتی سے پی ام موڈی نے لوگوں کو کیا سچیت شارٹ کٹ کی پولیسی سے نہ کرے ٹیکس پیئرز کے پیسے کی بربادی پی ام نے یوہوں سے کیا آگ رہ ایسے سوارتھی دلوں کی ہو پہچان افغانستان پاکستان کے چمن بورڈر پر خونی جھڑپ سات لوگوں کی موت آئے دن پاکستان اور افغانستان فوج کے بیچ ہو رہی ہے جھڑپیں پاکستان نے لگایا سمنگلنگ کرنے کا عروح سب سے پہلے اس وقت میں بات کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ کی سیاست کس طرح سے ہانکارک ہے اور کس طرح سے پردھار منتری نریندر موڈی نے اس کو لے کر کے عام لوگوں کو اور سیاسی دلوں کو بھی آگاہ کیا ہے پی ایم موڈی نے ایک بار پھر شارٹ کٹ کی سیاست سے دیش کو سچیت ہونے کا آہوان کیا ہے پدھار منتری نے دیش کو اس سے سچیت کیا ہے عام لوگوں کو سچیت کیا ہے مہاراشت میں 75,000 کرون روپے کی وکاس پر یوجناوت کا اوڈگھاٹن اور شلانیاز کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے اس وشائے کو ایک بار پھر سے جنتہ کے بیچ میں اٹھایا انہوں نے کہا کہ ٹیکس پیئرز کی گاڑھی کمائی کو لٹا دیری کہ وکرت شارٹ کٹ کی سیاست کرنے والے نیتاؤں کو دو نکاب کرنے کی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی انہوں نے کہا کہ یہ وکرت راجنیتی مہد ستہ پرابتی کے لیے دیش کا پیسہ لٹا دینے کی ہے کیول ستہ پرابتی اس میں ادیش ہوتا ہے تاتکالک لاب لینے کی مچی ہوڑ کے دش پرنام اب سامنے آ رہے ہیں تمام راجیوں میں اس کے دش پرنام سامنے آ رہے ہیں اور شارٹ کٹ اپنانے والے راجنیتک دل دیش کے ہر کرداتا کے دشمن ہیں کیونکہ ان کے پیسے کا اناپ شناپ پریوک کرنا ان کی ایک طرح سے ان کا دشمن ہونا ہے پردھان منتری نے چناؤں کے دوران بڑے بڑے لبھاؤں نے وادے کرنے والے نیتاؤں سے عام لوگوں کو سچیت کیا ہے پیر نے کہا ہے کہ آج دیش اگلے پچیس پرشوں کے لکش کو پورا کرنے کے لیے سنکلپت ہے لیکن کچھ راجنیتک دل دیش کی ارثویبستہ کو تباہ کردینا چاہتے ہیں اور دیش کی ارثویبستہ کو تباہ کردیں گے تو دیش کی سمرد ہی رکے گی پردھان منتری نے کہا کہ دیش سمرد ہوگا تبھی لوگ سمرد ہوں گے فری بی کو لے کر سپریم کورٹ سہید چناؤں آئیوگ میں نہیں چنطہ ظاہر کی ہے لیکن ہر چناؤں میں گارنٹی اور فری بی کی جھڑیاں لگا دی جاتی ہیں بینا ریونیو کا سورس بتائے اگر وادے پورا کرنے کی ویوشتہ ہوگی تو پھر اولڈ پینچن سکیم جیسی یوجناؤں پر لوگوں کو صرف نوٹیفیکیشن سے ہی سنتوش کرنا پڑے گا اور عمل میں لانا انہیں مشکل ہوگا تو پردھان منتری نے کیا کچھ کہا ہے آئیے ایک بار سنتے ہیں یہ بکرطی ہے راج نتیق سوارک کے لیے دیش کا پیسہ لٹا دینے کی یہ بکرطی ہے کرد آتاؤں کی گھاڑی کمائی کو لٹا دینے کی شورٹ کرٹ اپنانے والے یہ راج نتیق دل یہ راج نتیق نیتا دیش کے ہر کرد آتا کے سب سے بڑے دشمن ہے جن کا مقصد صرف ستہ میں آنا ہوتا ہے جن کا لقش جھوٹے وائدے کر کے صرف سرکار ہڑپنا ہوتا ہے وہ کبھی دیش نہیں بنا سکتے اور اس پوری خبر پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ راکیش ترپاٹھی جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے نیرج جڑے ہوئے ہیں اور انیل کمار بنسل سینئر جنرلیسٹ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے نیرج جی آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس استھائی وکاس کی بات پردھان منتری نے کی ہے اس سے آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ سب ہی دلوں کو تھوڑا راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کیونکہ یہ وشہ ایسا ہے کہ جب کرداتاؤں کی پیسے کی بات ہوتی ہے ٹیکس پیئرز منی کی بات ہوتی ہے تو اس کا سمجھت اور صحیح ڈھنگ سے پریوگ ہونا چاہیے فری بیز دینا گارنٹی دینا اور صرف سستی لوگ پریعتہ حاصل کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ ستہ پرابتی کے لیے اس طرح کے وعدے کرنا جو بعد میں فیزبل نہ ہو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کانگریس پارٹی تو اس بات میں ضرور وشواس رکھتی ہے کہ کوئی بھی سکیم اگر آپ لے کے آئیں تو اس کا آپ کو ایک روڈ میپ ایک وائٹ پیپر دینا بہت ضروری ہے ہم لوگوں نے جیسے نیای سکیم کی بات کی تھی کہ ہر پریوار کو بہتر ہزار روپے سالانہ ہم لوگ دیا کریں گے تو اس میں بھی ہم لوگوں نے ایک پورا خاکہ تیار کر کے دیا تھا چاہے وہ ڈیفنس کی سکیم کی بات ہم لوگ جب کر رہے تھے پینشن کی تو ہم لوگوں نے ڈاکٹر ہڈا نے جو کی اس پورے سکیم کو بنا رہے تھے انہوں نے خاکہ پیش کیا لیکن دیکھئے پردان منتری کی بات کو دو نظریوں سے دیکھنا ضروری ہے فائنانشل فرنٹ پہ تو جو انہوں نے کہا اس بات سے بلکل ہم لوگ سہمت ہی رکھتے ہیں کہ اولول جلول سکیمز کو آپ کو انہوں نے نہیں کرنا چاہیے جیسا کی پردان منتری جی نے دو ہزار پندرہ کے اندر تامل نادو میں ہمہ موٹر سائیکل سکیم کا اوڑ گاٹن کیا تو ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ اس کو دوسرے نظریے سے ضرور دیکھئے شورٹ کٹ کی جو راجنیتی ہے وہ انماد پھیلا کر کی جاتی ہے اور اس انماد کو پھیلانے میں جو پارٹی نمبر ون ہے اگر اس کے مکہ نے کہا ہے کہ آپ شورٹ کٹ کی راجنیتی نہ کریں تو یہ ان کو ایک بڑا سندیش ہے فسکل ڈیفیسٹس ہونا ساری چیزیں ہونا ایک طرف لیکن سماج کے اندر بٹوارہ ہونا دوسری طرف تو ایسی شورٹ کٹ کی راجنیتی ہم لوگ امید کریں گے کہ کوئی پارٹی نہ کریں یعنی کہ آرثک جو اس کے پہلو ہے اس سے آپ سہمت ہے اس کے آرثک پہلو سے سہمت ہے باقی چیزیں تو ٹھیک ہے راجنیتی کے ہیں اس کا جواب بی جے پی کے پروکتہ دیں گے اور دوسری بات ہے کہ جب آرثک پہلو سے آپ سہمت ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی سکیم لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے اس کا ریونیو موڈل بتاتے ہیں جو اولڈ پینشن سکیم ہے اس کے اوپر یہ پرشنچن اٹھایا جا رہا ہے کیا ریونیو موڈل بتائے آپ نے ہماتشل پردیش کے لیے دیکھئے ہم لوگوں نے تو کیونکہ اولڈ پینشن سکیم کو اچھے طریقے سے راجستان کے اندر لاغو کیا ہے تو ہمارے پاس ایک وہ ریونیو موڈل ہے آپ اوپی اے سے آگے بڑھئے ہم نے تو چھتیز گھڑ میں ہر گھر سے جو مویشیوں کا گوبر ہے اس کو اٹھا کے مونٹائز کر دیا اس کے لیے ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تو ہم نے تو اپنے موڈلز کو جہاں بھی امپلیمنٹ کیا وہ سکسسفل موڈل کی طرح چل رہے ہیں ہم لوگوں یہ جو اوپی ایس ہے اوپی ایس کیسے سکسسفل موڈل ہوگا یہ ذرا بتائیں گے دیکھئے اولڈ پینشن سکیمز کے جو ہیڈز ہیں اس کی جو ٹوٹل ڈیفیسٹ ویلیو ہمارے پاس جو نکل کر آتی ہے وہ لگ بک چودہ سو کروڑ روپے نکل کے آتی ہے آلریڈی چلتی ہوئی پینشن سکیم میں جو ایڈ کیا گیا ہے چودہ سو کروڑ سال ستکار کے بہت آپ کے آواز بہت کم ہے اور اس کے لیے ساری تیاری کی گئی ہے چلیے نیرہ جی آپ کے اس پر جواب جو ہے راکیش ترپاٹھی جی دیں گے راکیش ترپاٹھی جی دو باتیں ایک تو انہوں نے کہا کہ انوات پھیلاتے ہیں اور شارٹکٹ کی راجنیتی آپ لوگ کرتے ہیں یہ ایک راجڈیتک آروپ ہے جس کا آپ جواب دینا چاہے تو دیں اور دوسری بات جو کہا کہ آرثک جو پہلو ہے جیسے ابھی اولڈ پینشن سکیم جس کے اوپر بہت سار ریپرشنچن لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارچل جیسا ایک راج جہاں پر جو میری جانکاری ہیں راجستان میں آدھیسوچنا جرور جاری کی گئی ہے لیکن ابھی تک لانچ نہیں کی گئی ہے دیکھیں لوگ سنتر میں لوگ لبھاون باتیں کر کے ستہ میں پہنچ جانا بہت آسان ہوتا ہے بہت گتھن ہوتا ہے کہ آپ کٹھور باتیں کہیے جو دیس کی ارث روستہ کے لیے آوشک ہے جو دیس کو آگے بڑھانے کے لیے آوشک ہے تو باتیں کہنے کا آپ ساہت لے کر کے آئیے یہ اپنے آخر بہت 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 ہو رہے ہیں بہت 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 خواہیے ہیں جن پرکار کے ساہتی مردنے کی بات کی ہے بجرسائی پوریس دیس میں ایک راجستک ملک بات کو لیکلت کے جاری ہونا چاہیے کہ کیا آپ آپ سوٹ کٹ کے آنہار پر آپ لوگ پر لوگاون باتیں کہکے سرکار میں لاکر کے دیس کو آپ آگے دیس کی آرکی پرگتک میں آپ آنا اوشک پر کرتے ہیں ہاں تمام بیسے کرے جو بیٹی ایجنسیاں ہیں وہ اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ اولڈ پینسل سکیم دیس کی ارتنی وقتہ کیلئے ٹھیک نہیں ہے اندرہویں ڈکس آئیوک کے سفارت سکتندر میں بہت سورت پر دیکھائیت کرتی ہے کہ اولڈ پینسل سکیم دیس کی بیٹی ارتنی وقتہ کیلئے ٹھیک نہیں ہے نیٹی آئیوکیس کو لے کر کے اتفاست کرتی ہے محضور اس کے کھیول لوک لبھامت طریقے سے اور یہ کہہ دینا اور کرنے میں دونوں میں انثر ہوتا ہے آپ جو راجتستان کو لے کر کے کہہ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے چاہے راجتستان ہو چاہے پنجاب ہو پنجاب کے تمام سارے جاگرے کے سرکاری کرمچاری ہیماتیل میں باقاعدہ آمادی پارٹی کے خلاف پرچارک کرنے کے لیے گئے یہ پنجاب میں وہ کہہ کر کے تو آگے وضاکتیاں آگے لیکن ہاں لاغو نہیں کر پا رہے کیونکہ بیوہاری دھرا کل پر ان باتوں کو لاغو کر رہے ہیں راجتستان ہو چاہے کی کبر ٹھیک جائے گی جتے لیے آرسو دیوستان کو دعاو فرنکہ کر کے لوک لبھامن وعدے کرنا موکت میں سینے پاٹنا یہ دیس کے لیے ٹھیک لیے لیکن ویلپی ریڈی سٹیٹ میں یہ آوستیت ہے کہ جو جرورت مند ہے جو پنجاب کا آنٹیم جاتی ہے جو پنجاب دیندیوالو پاس ہے جو محضورات کا دانس ہے کہ جو آنٹیم جاتی ہے جس کو واسطہ بھی ضرورت ہے جس کے پاس پکی شک نہیں ہے جس کے پاس کھانے کو آنات نہیں ہے جس کے پاس پینے کیلئے پیر جال رہی ہے جس کے پاس سکھا کی بیوہفہ آ رہی ہے جس کو چکھتا کی بیوہفہ آ رہی ہے اس کو یہ بول بھوٹ آفشتہ ہے دینی چاہیے لیکن کسی کو پریباہن میں بسوں میں اس کے ٹکسوں کی چھوٹ کرنی جائے آپ کہیں پر اگر موکت میں موکت میں انٹرنیٹ کے کلیکشن دینے لگے موکت میں کیبل کے کلیکشن دینے لگے آپ بیرونداری بھٹا بھٹنے لگے آپ لیٹاپ اور ٹیلیٹ بھٹنے لگے آپ موکت میں سپارٹ پون بھٹنے لگے تو یہ باتیں ٹھیک نئی ہیں ہاں آگر پرسپردھا کے لیے آپ روچاہم کے صور پر ویدیارکیوں کی ویدیار دین کے لیے آپ ٹیلیٹ، لیٹاپ یا اس پرکار کے سپارٹ پون دیوائیٹس دیتے ہیں لیکن آپ کی برد ووٹ بینٹ پولٹکس کے لیے کہ ان وصولوں کو دیکھ کر کے کیسے ووٹ پایا جائے یہ دیش کے لیے لکثان دے ہیں اور ایسے دیش کے لیے لکثان دے باتوں کو لے کر کے ثل کر بھی برسنا چاہیے اور گزراد کے پریداف نے پر اس پر کر دیا کہ گزراد کی مہا جنسہ نے جس میں دیس تہلے ہونا چاہیے دل باز میں ہونا چاہیے سمتہ تو آئے گی جائے گی لیکن دیس بنا گنا جروعی ہے دیس کا آگے بنا جروعی ہے جی راکیش جی انیل کمار بنسل جی کو جوڑیں گے نیراج مشرا جی ابھی فیلحال انیل جی کو اس پر جوڑتے ہیں انیل جی اس تھا ہی وکاس کی جب بات ہوتی ہے کیا اس ویجن کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے سبھی راجنہ اتک دلوں کو جیسا کہ پردار منطری نے کہا اور وقت ہے کہ جب دیش لگاتار پرگتی کی اور بڑھ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امرت کال ہے اگلے پچیس ورش بہت جوج کر کے بہت محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو ایسے میں جو ہماری پالیسیز ہوں وہ بھی بہتر ہونی چاہیے اس تھائی راجنیتی کی جو اس تھائی وکاس کی جو بات ہوتی ہے اس کی سمجھ ڈیولپ کرنی چاہیے سبھی راجنیتی دلوں کو بھی ہمارا دیش ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی کا دنیا کا سب سے بڑا لوگ پر آدھر دیش ہے تو یہاں جو یوہ ورگ ہے ہمارے پاس بہت ادھر ہے بردار منطری نے 2014 میں بھی کہا تھا کہ ہم کو اس کا ڈیموگرافک ڈیوڈنگ بلے گا نشید روپ سے آج ہم جاپان میں دیکھ رہے ہیں اور کئی دیش ہیں جو مکسید دیش ہیں لیکن وہاں بھجوگروں کی آبادی بردی ہے یوہ آبادی نہیں ہیں یوباؤں کی جو مہتوک آنکشہ ہیں ان کی جو آکانکشہ ہیں ان کو اگر پورا کرنا ہے تو ہم کو دیش کی عرض ویوستہ پر جہاں دینا ہی ہوگا اور آج کی آبسکتہ کیا ہے ہم نے 1991 کا دور دیکھا ہے جب ہم کو پیٹرول دیجل اپورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس بھی لیشی کترہ نہیں تھی اور ہمیں دیش کا سونا گرمی رکھے وہاں سے ہم کو لانا پڑا تھا لندن میں رکھے تب ہم کو یہ نو بھٹا گئی تھی ہم نے پڑوس کے دیش میں سنی لگتا میں بھی آرخی بدحالی کا حالت دیکھی تھی سرکار دنیا بھر کی خیرات باٹتی ہے وہ اپنے ریمنیوں اور آئے کے سلوک کو مجبور کرنے کی گوشش نہیں کرتی ہے جو پرانمیتری جی نے کہا ہے وہ بلکل واسٹکتا ہے یہ سبھی پر اس پر میں کسی دل بھی سے اس کا نام نہیں لوں گا سبھی دلوں کو مل کر اس پر جیسے سپریم پورٹ نے چنو آئیو سے کہا تھا ابھی جو ہمارے بھائی جی نے چرچہ کی کہ بھئی آپ پہلے یہ تحق کریے کہ کیسے آپ لائیں گے آپ کے پاس گورنمنٹ کیا ہے اس کا وہ دو چنو آئیو نے کہا کہ ہم اس طرح کی بندس لگانے کے ہمارے پاس کوئی کانونی ادھکار نہیں ہے تبھی دلوں کو سوطن طرف رہا ہے وہ لوگوں سے کچھ بھی بایدے کر سکتے ہیں پر جنتہ ان سے یہ پوٹ سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے لائیں گے جی مرشی طور پر پینٹنگ کی ایک چرچہ دی کہ پینٹنگ لگائی تو کسی نے کہا اس میں یہ کمی وہ کمی جب کہا گئے تو آپ سنسوزن کرو تو ایک بھی کسی نے چینج نہیں کیا تو پہلے ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو خرچ کرنے والے ہیں دیکھئے سرکار نے جب بیدے سی سنسطائے بھی خرچ دیتی ہیں یا سائطہ دیتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں آپ کی عارضی کسی دیتی کیا ہے آپ ریپے کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے آپ کی ایک نومی ڈبلپ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے یہ جو سارے پرشن ہے دراصل یہی مول پرشن ہے جو اس طرح کی تمام وعدے کیے جاتے ہیں نیرہ جی اب چرچہ کو بند کریں گے اگلی بار پھر آپ کو جوڑیں گے ایسے وشیوں پر بات کریں گے لیکن یہ یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ایسے وشیوں پر بات ہوتی ہے تو ٹیکسپیئرز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو عام لوگ ہیں جیسا کی ابھی ہمارے ساتھ میں انیل جی نے کہا کہ دراصل جنتہ کو اس پر نرنے لینا ہے کہ اگر اس طرح سے کیونکہ چنانو آیوگ اس طرح کا کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں کر سکتا ہے تو جو عام لوگ ہیں وہ ضرور ایسے دھلوں کو نکار سکتے ہیں گجرات شاید اس کا ایک موڈل سامنے بنتا ہوا دکھا ہے بہت شکریہ آپ تینوں لوگوں کا نیرہ جی آپ کا بھی شکریہ راکیش ترپاٹھی جی آپ کا شکریہ اور انیل کمار پنسل جی آپ کا بھی شکریہ اس چرچہ میں چھوڑنے کے لیے اور ہمارے ساتھ پاتچیت کرنے کے لیے اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھائے گا جلد حاصر ہوں گے جیسے صحیح وزن سے گراہک ہوتے ہیں خوش ویسے ہی صحیح سرکشہ سے پریوار ہوتا ہے کل کی چنتہ سے موک اس لیے میری مانو آج ہی جڑیے پردھان منتری جیون جوٹی بیما یوجنہ اور پردھان منتری سرکشہ بیما یوجنہ سے جو دیتی ہیں دو دو لاکھ روپے کا بیما دکھا ہیے سمجھداری نبھائیے زمیداری آج ہی اپنی نزدیکی بینک شاکھا یا ڈاگ گھر جا کر ان یوجنہوں سے جڑیں ہم نے فسل بیما یوجنہ کے او ادھیک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں جیادہ کسانوں کو لائے نہیں ہے در نہیں فکر ملی ہمیں نئی ڈگر فسل کا کروا کے بیما کسان کی جنتا کو چھینہ ہوا سرکشت کل سرکشت فسل نشچت کسان فسل بیما زب کا سمدھان آج ہی پردھان منتری فسل بیما یوجنہ سے جڑیں اور فسل نقصان سے ہونے والی آرثی خانی سے نشچنت ہو جائیں تاکہ براکرتک اور ستھانی آبدہ پر بھی فسل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح کیمت پائیں پردھان منتری فسل بیما سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالے سہکاری سمیتی بینک شاکھا ادھکرت بیما کمپنی یا جن سیوا کیندر میں جائیں کیونکہ سرکشت فسل نشچت کسان فسل بیما زب کا سمدھان کرشی ایوام کسان کلیان منترالے بھارت سرکار شاکھا رکھrecht شکریز چیز شکریز شکریز اپس군 موسیقی سوچ اس رد دی感 اور اس پر سات لوگوں کی لگ بھگ موت ہو گئی ہے پاکستان افغانستان کے چمن بارڈر پر دونوں ملکوں کی فوج کی اندہ دن فائرنگ نے اس بار چھے لوگوں کی جان لینی ہے اور درجنوں لوگ گھائل ہو گئے پاکستانی سینہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اور سے فائرنگ کے بعد پاکستانی فوج نے بھی جبابی کاروائی کی ہے دراصل اس سے پہلے بھی افغانستان بارڈر پر افغانستان پاکستان کا جو بارڈر ہے اس پر کئی جھڑپیں سامنے آئی ہیں یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اور پچھلے مہینے بھی ایک روڈ کنسٹرکشن کو لے کر کے تالیبانی فورس اور پاکستانی فوج کے بیچ میں جھڑپ ہوئی تھی اور اس جھڑپ میں آٹھ لوگ گھائل ہو گئے تھے پچھلے مہینے دونوں دیشوں نے ہائی لیول کمیٹی بنا کر بارڈر حملے میں پاکستانی فوج کے جوان کی موت کی جانچ کرنے کی پہل کی تھی لیکن اس ہائی لیول کمیٹی اور جانچ کے پہل کے باوجود بارڈر پر تناب لگاتار جاری ہے دونوں دیشوں کے بیچ کا جو تناب ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور اس طرح کی جھڑپیں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے اس بیچ تالیبان کا آروپ ہے کہ آوشک وستوں کی سمگلنگ روکنے کے لیے افغانستان نے سیکیورٹی بڑھائی ہے تو اس میں سمگلنگ کا ایک اینگل سامنے آیا ہے تالیبان کے اور سے جھڑپ کی وجہ کو سمگلنگ بھی پتایا جاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ سمگلنگ روکنے کے وجہ سے سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جھڑپیں ہوتی ہیں پشلی سال جب تالیبان نے افغانستان کی چنی ہوئی سرکار کو اپدست کر ستہ پر قبضہ کیا تھا تب پاکستان میں مٹھائیاں باٹی گئی تھی لیکن بدلی ہوئی پرستیتی میں آج دونوں دیش ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں ایک سمیہ تھا جب مٹھائیاں باٹی گئی تھی اور آج ایک دوسرے کے خلاف گولیاں چل رہی ہیں جھڑپے ہو رہی ہیں اس سال دسمبر میں کابل کے پاکستانی مشن پر حملہ کر کے مشن پرمک رحمان نجبانی پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے پیادوں کے بھی یہ خونی رنزش کیوں ہے اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمپادکے سلاحکار ونود مشرا جڑے ہوئے ہیں ونو جی ایک سمیہ تھا کہ جب تالیبان کا ساشن قائم ہوا تھا افغارستان میں ایک سال پہلے تو مٹھائیاں باٹی گئی تھی پاکستان میں اور آج خونی جھڑپے ہو رہی ہیں کیا اس کی وجہ دیکھتے ہیں کیا آئی ایس آئی کے جو پیادے ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرارے ہیں کیا وجہ ہے نکل میں بس آپ کی بات سے آتا ہوں جیسے اپنی ریپوڑوں بتایا ایک سال پہلے جب تالیبان نے وہاں کے چونی ہوئی سرکار کو پدست کر کے اپدست کر کے وہاں پہ ستہ سنبھالی تھی تو تالیبان کو یہ سپورٹ دینے والا آپ صرف ایک پاکستان ہوگا جہاں پہ جسن منائے گئی تھی پاکستان میں لوگوں نے مٹھائیاں باٹی تھی آپس میں اور ان کو لگا تھا کہ ساید یہ پاکستان کا ایک پارٹ جو ہے ایک نیا extension کھل گیا ہے افغانستان میں لیکن ایسا ہوتے ہوئے نہیں دکھا جب آپ کل کی بات دیکھیں کل رات میں جب چمن بورڈر پہ جس طرح کی جھرپے ہوئی وہ ایک طرح سے سچیت کرنے والا ہے دنیا کو سچیت کرنے والا ہے کہ اس جرپا میں آپ دیکھیں کہ مسائل اٹیک کیے گئے اور اس میں چھے سے زیادہ جو ہے ساری چھے لوگوں کے موت ہوئی ہے اور بیس سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی گھائل ہوئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ابھی بھی ڈیپلومیٹک ریلیشن ہے ان کے اپس کے بیچ میں سارے تعلقات بنے ہوئے ہیں تو پھر ایسے بورڈر ڈیپلومیٹک ریلیشنس کی بات افغانستان میں جوری ہوئے ہیں اور کس طرح کی ان کے ریلیشن میں کوڈنیشن میں آپ دیکھیں کہ آئی ایس آئی کی چیف جو ہے وہ تالیبان کے ساتھ میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں کوڈنیشن کرتے ہیں دوسروں دوسرے کے ملکوں کے ساتھ میں ڈیپلومیٹک ریلیشن افغانستان کا بڑھے اس کی پیڑوی بھی لگ بگ پاکستان سے ہی ہوتا ہے آپ سارے چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں ابھی میڈیا کی خبر سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بھارت میں بھی جو سکریے جہادی گروپ سب ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں پاکستان میں ان کے ٹریننگ کیمپ کھولنے ان کے محفوظ ٹھکانے ڈھوننے کی بات کہی جاری ہے ان سارے چیزوں کے بیچ میں اگر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بورڈر ٹینسن میں ہے اور وہاں پہ خونی جھر پہ ہو رہی ہے تو یہ سوال پاکستان کے انہوں کو مرانوں کے لیے جاتا ہے کہ آخر ان دونوں کے بیچ میں کوڈنیشن میں دکت کیا ہے اور یہ سب سے سے ان کو سارے کچھ یہ ملا ہوا ہے تو پھر ان لوگوں کے بیچ میں آپسی اس طرح کے خونی جھرپ کیوں ہو رہے ہیں تو یہ سوال ابھی دنیا کے سامنے میں ہے کہ جن چیزوں کو لے کے آئے ایس آئی نے ان لوگوں کھڑا کیا تھا اب جب ستہ میں آنے کے بعد یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں جی جی نسچت طور پر ستہ میں آنے کے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں اور دنیا نسچت طور پر اس کو لے کر چنتیت ہوگی بہت چکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے ویرود مشرہ جی تو اس وقت کے اس آنٹ میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دی جائے اجازت تمسکار